اب بات آگئی ہے آپ سے کہوں بتائیے قاتل کے ساتھ کوئی تصور کر سکتا ہے عبد الرحمان ابن ملجم جس نے عمر المومنین کے سر پر رمضان میں انیس رمضان کو ضربت لگائی سر کے اوپر سر شگافتہ ہو گیا آپ کے علم میں گھر افتار ہو گیا لایا گیا اب باندھنے والے جب اسے باندھ کے لائے تو ٹھیک سے باندھ کے لائیں گے کوئی ایسی آسانی ست لائیں گی نہیں عمر المومنین نے اس پر نگاہ کی ایک بار اس کے بعد کہا ہے اس کے ہاتھ کھول دو بہت سختی سے بندے ہوئے ہیں قاتل ہے وار کر چکا ہے کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسا وار کیا ہے کہ کوفے کی آدھی آبادی ختم ہو جائے جو زہر اس میں میں نے بجھایا ہے تلوار میں یہ تو عمر المومنین جیسا مضبوط انسان مضبوط ارادے کا در جو تین دن کے بعد آج کی شہادت ہوئی ہے عم آدمی ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا اسی وقت اس نے وہ کام کیا تھا مگر عمر المومنین نے یہی یہاں تک کہ جب اس کا چہرہ سوکھ رہا تھا جب شام کے وقت افطار کا وقت ہوا ہے یہ ہے شربت آیا دودھ کا شربت لائے گیا تو جیسے ہی دودھ کا شربت عمر المومنین کو پیش کیا جانے لگا عم نے پوچھا وہ اس کو بھی دیا ہے یہ آدمی ہے یہ قائد ہے جو ہیومنز کو دیکھ رہا ہے چاہے وہ مجرمی کے ہونا ہو جب تک انسان موجود ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اس کا کیا حق ہے جو دیکھ سکتا ہو میں آپ سے ایک بات اور آپ کے حوالے کر دوں واشنگٹن میں پروبیبلی ففٹی تھری میں ایک کانفرنس ہوئی تھی مسلم لا پر اس کا نام بھی ہے پوری وہ شاید آپ کو نیٹ پر مل جائے ہماری لائبری میں لائبری میں تو کتاب ہے فیکلٹی میں لائن دی میڈل ایسٹ یہ اس کا سبجیک تھا اس کانفرنس کا اس میں ایک مضمون تھا کس کا آرٹیکل تھا اسی لیول کی کانفرنس ہے ورڈ لیول کی انٹرنیشنل کانفرنس تھی لائن دی میڈل ایسٹ اس میں ایڈمنیسٹریشن آف کریمینل جسٹس پر ایک پورا آرٹیکل تھا اور اس میں اس نے ایک بات لکھی تھی جو مجھے آج تک یاد ہے کہ ایڈمنیسٹریشن آف کریمینل جسٹس میں پہلا آرڈر یا پہلا انجنگشن جو شروع ایشو کیا ہے وہ علی ابن ابھی طالب نے کیا ہے اپنے قاتل کے لیے اور وہ انجنگشن یہ تھا کہا کہ بھئی اس سے پہلے تیسرے خلیفہ جب قتل کر دیے گئے تو پوری پوری جنگیں ہو گئیں نہ جانے کتنے آدھی مار ڈالے گئے اور اس سے پہلے کہ جو واقعات ہیں یہی ہوتا رہا حضرت علی کے لیے کہتا ہے کہ انہوں نے اسلامی طرز پر ایڈمنیسٹریشن آف کریمینل جسٹس کی پوری سکیم ساری دنیا کے سامنے یہ لاکے رکھی کہ اس نے ایک وار کیا ہے اگر قصاص لینا پڑے تم لوگوں کو تو حق ہے لاؤ کے حساب سے کہ تم وارث ہونے کی حیثیت سے اگر میں نہ بچوں تو تمہیں حق ہے کہ تم قصاص لے سکتے ہو لیکن اس نے ایک وار کیا ہے دوسرا نہیں کرنا ایک ہی ورتبہ تم اس پر وار کر سکتے ہو اور اس میں وسیعت موجود ہے آپ کی وہ تو نحیل بلاغہ میں ہے مگر وہ رفر کر رہا ہے کہ پہلا انسٹنس ہے اسلام میں یعنی سن چالیس عجری میں کریمنل جسٹس کو علی ابن ابی طالب نے انسانی حقوق کی بنیاد کے اوپر اسٹابلش کیا یہ ہے یومن رائٹ جو قاتل کے ساتھ یومن رائٹ دینے کو تیار ہے اسے دوست کو مل جائے تو تحجب کی کیا بات ہے عام آدمیوں کو حق مل جائے تو کیا ہے مجھے تحجب نہیں ہوتا عمر البومنی نے اسی میں فرمایا کہ دیکھو شہزادوں سے کہا ہے وسیعت کی ہے وہ آپ کو مل جائے گی بلکہ شہزادوں سے نہیں بنی عبد المطلب عبد المطلب کی اولادوں اپنے دادا دیکھیں جب جھگڑا شروع ہوتا ہے اور انتقام انتقام کی بات آتی ہے تو دادا پر دادا سب کے بچے اکھٹا ہو جاتے ہیں ان کو معلوم تھا کہ ہمارے بچے تو فطری بات ہے معصوم ہے مگر کہیں ہیں عبد المطلب کی نسل کے دوسرے افراد نہ ہیں بنی عبد المطلب اس نے ایک وار کیا ہے تم جواب میں ایک سے زیادہ وار نہیں کر سکتے اور اس کو اگر قتل کرنا تو یاد رکھو اس کی لاش ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا مسلہ نہیں کرنا ارشاد فرمایا کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اگر کٹھنا کتہ بھی ہو جو کٹ رہا ہو پاگل ہو گیا ہو اور اسے مارو تو اس کی لاش مسلہ نہ کرو اس کے لاش کے ٹکڑے نہ کرو یہ وہ پوری وسیعت ہے جو نحجو بلاغہ میں اب بتائیں اگر ایک انسان اس طرح کا دردمند دل نہ رکھتا ہو تو وہ کسی کے حقوق کیا دے پائے گا اسی لیے جو قدرت کہہ لقد ارسلنا رسولنا بالبیانات ہم جن رسولوں کو بھیجتے ہیں اور جو امام آتا ہے وسیع ہوتا ہے وہ اسی لائن پر آتا ہے بے گا